اپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہمیں تاکوانڈو بیٹل سے آدھے گھنٹے پہلے کا ٹائم دکھا جاتا ہے جب جنگ جنگ اور ویشو بیٹل گراؤنڈ میں آتی ہیں جنگ جنگ ویشو سے کہتی ہے کہ ویسے یہ اچانک سے گوزان اور شو جنگ بیٹل کے لیے تیار کیوں ہو گئے ایسا کیا ہوا ہے ویشو کہتی ہے کہ ضرور شو جنگ نہیں کیا ہوگا ویسے کتنے عجیب بات ہے کہ جب ہم جانتے ہیں کہ تم اور گوزان ایک جو سے کے قریب ہو پھر بھی گوزان شو جنگ کے ساتھ ٹائم کیسپینڈ کرنا شروع ہو گیا ہے اس ان کا جنگ جنگ تھوڑی ہٹ ہو جاتی ہے اس لیے وہ اپنا موٹ ٹھیک کرنے کے لیے پاکنگ ایریا میں آ کر ڈانس کرنے لگ جاتی ہے اس پہ ایک سٹاکر اس کی ویڈیو بناتا ہے تھوڑی دیر بعد وہاں جاوے آ جاتا ہے اس سٹاکر کو جنگ جنگ کی ویڈیو بناتا وہ دیکھ کر اس پہ اٹیک کر دیتا ہے جس پہ وہ دونوں لڑنے لگ جاتی ہیں یہ دیکھ کر جنگ جنگ ان دونوں کو چھڑواتی ہے جب جنگ جنگ سے معاملہ نہیں سنبھلتا تو وہ گوزان کو کال کر کے بلا لیتی ہے گوزان ان کے پاس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ لڑائی کرنے کی وجہ سے جاوے کی طبیعت خراب ہو رہی ہوتی ہے اس پہ گوزان جلدی سے جاوے کی مسل شرٹ پھار دیتا ہے تاکہ جاوے کو اچھے سے سانس آسکے اب گوزان جنگ جنگ سے کہتا ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے ساتھ گھر جانا پھر تم اکیلی یہاں کیا کر رہی ہو میں نے کچھ دن پہلے کچھ لوگوں کو سکول کے گیٹ پر کیمراز لیے کھڑے دیکھا تھا وہ لوگ بہت عجیب تھے انہیں دیکھ کر آہستہ آہستہ مجھے پتا لگیا کہ وہ لوگ تمہارے پیچھے لگے تھے اس لئے میں تمہیں ہر روز گھر چھوڑنے جانے لگا تھا تاکہ تم سیف رہو یہ سنکا جنگ جنگ کو بہت تک لگتا ہے کہ گوزان تو صرف مجھے سیف رکھنے کے لیے گھر تک چھوڑتا تھا نہ کہ اس کے دل میں میرے لیے کوئی فیلنگز تھی جبکہ دوسری طرف جب داپینگ آکا شو جنگ کو بتاتا ہے کہ گوزان چلا گیا تو شو جنگ کو بہت برا لگتا ہے اور وہ روتے روتے بینہ جوتوں کے ہی روٹ پہ آجاتی ہے تب ہی جاوے بھی وہاں آجاتا ہے وہ بھی اس فیک مسل شیٹ کے ایکسپوس ہو جانے پہ بہت سیڈ ہوتا ہے لیکن شو جنگ کو دیکھ کر تھوڑا خوش ہو جاتا ہے اور اسے لے کر ریسٹورنٹ میں آجاتا ہے سب سے پہلے جاوے شو جنگ کو جوتے لاکہ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہاں کا کھانا بہت اچھا ہے میں تو یہاں ریگولر آتا ہوں چلو جو بھی کھانا چاہتی ہو آرڈر کر دو میں تمہیں ٹویٹ دوں گا اس پہ شو جنگ کہتی ہے کہ تم خود ہی آرڈر کر دو مجھے بھوک نہیں ہے اس پہ جاوے خود ہی کھانا آرڈر کر دیتا ہے اور کھانا آنے پر بہت بے رہمی سے کھانے لگ جاتا ہے شو جنگ اسے اس طرح کھانا کھاتے دیکھ کر تھوڑی حیران ہو جاتی اور کہتی ہے کہ چلو میں تمہارے کھانے پر بات نہیں کرتی لیکن یہ مسل شیٹ کا کیا معاملہ ہے مجھے بتاؤ کہ ایکزیکٹلی ہوا کیا ہے دوسری طرف گوزان پھر سے شو جنگ کو گھر تک چھوڑنے آتا ہے جس پہ جنگ جنگ اسے تھانکس بولتی اور کہتی ہے کہ میں آئندہ تمہیں پریشان نہیں کروں گی اب جب جاوے شو جنگ کو ساری بات پتا دیتا ہے تو شو جنگ کہتی ہے کہ گوزان کتنا اچھا ہے اس نے جنگ جنگ کو سیکیور کرنے کے لیے ہر روز خود گھر چھوڑا اس پہ جنگ جنگ کہتی ہے کہ وہ صرف ہیرو بننا چاہتا تھا شو جنگ کہتی ہے کہ پھر میری بار اس کا ہیرو کہاں گیا میں تو وہاں اکیلی کھڑی رہ گئی اور وہ لیٹر لکھنے کی وجہ سے پورے سکول کے سامنے اور بھی ہیملٹ ہو گئی اب وہ دونوں اپنا کھانا ختم کرتی ہیں اور جاوے بل منگواتا ہے جب بل آتا ہے اور بل کے پیپر پر بھی ویسے ہی گلیٹر لگا ہوتا ہے تو یہ دیکھ کر جاوے گھر آ کر اس بارے میں انویسٹیکشن کرنے لگ جاتا ہے تب ہی اسے جی لیڈنگ ٹیم کے پومپوم میں کچھ سسپیشن نظر آتا ہے اگلے دن جاوے سکول میں اپنے ساتھ پومپوم لے کر آ جاتا ہے اور شو جنگ کو اس بارے میں بتاتا ہے کہ ان پومپومس میں بلکل ویسے ہی گلیٹر ہے جیسے اس لیٹر پر لگا ہوا تھا اس پر وہ دونوں باسکٹ پول میچ کی پکچر دیکھنے لگ جاتے ہیں تاکہ پتہ لگایا جاسے کہ پومپوم گولڈ کس کے پاس تھا اس پر انہیں تین لڑکیاں ملتے ہیں جن کے پاس پومپوم گولڈ تھا ایک ویشو اور دوسری لیہویا اور تیسری جنگ جنگ جاوے جنگ جنگ کو فوراں سے ڈیفینڈ کرنے لگ جاتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی اس پر شو جنگ کہتی ہے کہ اس کی سائٹ کیوں لے رہے وہ تو بچپن سے ہی میرے ساتھ ایسا ہی کرتی ہے ہم دونوں بچپن سے ہی نیبرز ہیں وہ ہمیشہ شائن کرتی تھی جس سے میری سخصص چھپ جاتی تھی پتہ نہیں ہے وہ میری اگینسٹ ہی کیوں رہی ہے اور بچپن سے ہی مجھے لائک نہیں کرتی تھی اور اس نے اس بار بھی ایسا ہی کیا ہوگا اسے میرا لیٹر مل گیا اور اسے پتہ لگ گیا کہ میں نے وہ لیٹر گوزان کے لیے لکھا ہے اس کے دل میں بھی گوزان کے لیے فیلنگز ہیں اس لیے اس نے جانبوش کر مجھے امبارس کرنے کے لیے یہ سب کیا اب تم بتاؤ کہ تم اس کی سائٹ کیوں لے رہے ہو کہیں تم اسے لائک تو نہیں کرتے تم تو کہہ رہے تھے کہ سول میٹر کرتی ہے ناکہ بیوٹی لیکن آخر کار تم بھی بیوٹی پہ جاہی گرے اس پہ جاوے کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے میں تو بس اس میں اس لیے انٹرسٹڈ ہوں کیونکہ وہ میری ایک آن لائن دوست کی طرح لگتی ہے جیسے میں دو سال سے بات کر رہا ہوں اس پہ شو جنگ کہتی ہے کہ تم کتنے عجیب ہو اس کا مطلب ہے کہ تم نے جو مسل شرٹ پہنی تھی وہ بھی تم نے جنگ جنگ کے لیے ہی پہنی تھی لیکن اب ہم دونوں کے لیے ہی بری خبر ہے وہ یہ ہے کہ گوزان کے اسے بچانے کے بعد وہ گوزان سے اور بھی زیادہ پیار کرنے لگ گئی ہوگی اس پہ جاوے کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے میں نے ان دونوں کو قریب سے دیکھا ہے وہ دونوں صرف دوست ہیں اس پہ شو جنگ کہتی ہے کہ نہیں وہ صرف گوزان ہی جنگ جنگ کو دوست سمجھتا ہے لیکن جنگ جنگ کو گوزان پہ کرش ہے یہ سن کر جاوے شو جنگ کو اپنے ساتھ لے کر اس بات کو کنفرم کرنے آ جاتا ہے جب گوزان جنگ جنگ کو گھر چھوڑنے آتے تو جاوے اور شو جنگ چھوپ پر ان کو دیکھنے لگ جاتے ہیں جنگ جنگ گوزان سے کہتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ آدمی دوبارہ میرے پیچھے آنے کی حمد کرے گا اس لئے اب تمہیں مجھے گھر تک چھوڑنے آنے کی ضرورت نہیں ہے اس پہ گوزان کہتا ہے کہ جب ہم اپنی سیفٹی کم کر دیتے ہیں تو ہمارے دشمن ہم پر سانی سے اٹیک کر دیتے ہیں اس لئے ہمیں اپنی سیفٹی کا اچھے سے خیال کرنا چاہیے ان دونوں کو اس طرح سے بات کرتے دیکھ کر جاوے کہتا ہے کہ دیکھو وہ دونے ایک دوسرے سے کتنا دور کھڑے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ دونوں صرف دوست ہیں اور ویسے بھی اگر جنگ جنگ گوزان کے معاملے میں تمہاری انوی ہوتی تو وہ اس لیٹر کو خراب کر دیتی نہ کہ میرے ڈرور میں رکھتی اب رات کے ٹائم جاوے گھر آکر ویشو اور لیہیا کے اکاؤنٹ چیک کرنے لگ جاتا ہے تب ہی اسے ہیویا کے اکاؤنٹ میں ایک ویڈیو ملتی ہے جو کہ میچ ختم ہونے کے بعد کی ہوتی ہے جس میں ویشو شوجنگ کا لیٹر لے کر آتی ہے اور سب کو وہ لیٹر دکھانے لگ جاتی ہے لیکن وہ ویڈیو صرف عادی ہی ہوتی ہے اگلے دن جاوے شوجنگ کا یہ بات آ کر بتاتا ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے اور وہ لیہیا کے پاس آ کر غصے سے بات کرنے لگتی ہے لیکن جاوے اسے ایسا کرنے سے روک لیتا ہے اور پاؤں پہ پاؤں رکھ دیتا ہے جس میں شوجنگ رونے لگ جاتی ہے اس بات کا ایکسکیوز بنا کر جاوے لیہیا سے کہتا ہے کہ میں نے ویبو پہ تمہاری ویڈیو دیکھی تو وہ کافی اچھی تھی لیکن وہ لیٹر کے آتے کے غتم ہو گئی اگر اس کے آگے کے ویڈیو تمہارے پاس ہے تو کیا تم وہ ہمیں دے سکتی ہو دیکھو شوجنگ اتنی سیڈ اور رو رہی ہے کیونکہ اس نے وہ لیٹر میرے لیے نہیں لکھا تھا لیکن کسی کی غلطی کے وجہ سے ہمیں اتنی انسلٹ پر داشت کرنی پڑی یہ سنکر لیہیا کو تھوڑا برا لگتا ہے اب جاوے شوجنگ کو سہارا دے کر لا رہا ہوتا ہے کہ تب ہی گوزان شوجنگ کے پاس آ جاتا ہے جس پہ جاوے شوجنگ اور گوزان کو اکیلا چھوڑ کر چلا جاتا ہے گوزان شوجنگ سے آ کر مافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپولوجی کے طور پہ ویسے ہی کلپ کا پریزیڈنٹ بن جاتا ہوں جس سے ہمیں فائٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی یہ سنکر شوجنگ کہتی ہے کہ اس کے ضرورت نہیں ہے میں نے اوریڈی کلپ کو ڈسمس کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ویسے پہ مجھے کسی کی سمپتی نہیں چاہیے یہ بول کر شوجنگ اکیلے آ کر بیٹھ جاتی ہے تھوڑی دیر بعد جاوے اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تو گوزان نے تم سے معافی مانگ لی ہے پھر تم اس طرح کیوں بیٹھی ہو شوجنگ کہتی ہے کہ اس نے تو مجھے بینا فائٹ کیے ہی پریزیڈنٹ بننے کی آفر کی ہے لیکن میں نے ریجیکٹ کر دی کیونکہ میں کسی کو بھی کچھ کرنے کے لیے فورس نہیں کرنا چاہتی یہ سنکر جاوے کہتا ہے کہ تم تو ایٹیٹوڈ دکھا رہی ہو میں تو تم سے امپریس ہو گیا تب ہی جاوے کو لیا کے ٹیکسٹ آتا ہے اور وہ اسے آگے کی ویڈیو بھی سینڈ کر دیتی ہے جس میں ویشو شوجنگ کا لیٹر پڑھنے لگ جاتی ہے جنگ جنگ کہتی ہے کہ یہ کسی کی پرائیویسی کا سوال ہے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اس پر ویشو کہتی ہے کہ وہ تو تمہاری نیبر ہے تمہیں ضرور اس بارے میں کچھ پتہ ہوگا کیا اس نے یہ لیٹر جاوے کے لیے لکھا ہے اس پر جنگ جنگ کہہ دیتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ سب دیکھ کر شوجنگ کو بہت گصہ آتی ہے اور وہ فورنس سے ویشو کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم نے میرا لیٹر جاوے کے دور میں کیوں رکھا ویشو کہتی ہے کہ تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے اس پر جاوے کہتا ہے کہ اگر تمہیں لیٹر مل گیا تھا تو تم نے وہ شوجنگ کو واپس کیوں نہیں دیا میں یہ سب تیچر کو تو نہیں بتاتا لیکن اگر تم نے ہم سے معافی نہ مانگی تو میں یہ سب تمہارے گروپ میں پوسٹ کر دوں گا جس سے سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ تم نے کسی دوسرے کی پرائیویسی وائلیٹ کی ہے یہ سن کر ویشو ان دونوں سے معافی مانگ کر چلی جاتی ہے اب شوجنگ اور جاوے ڈینر کرنے کے لیے آتے ہیں شوجنگ کہتی ہے کہ پتہ نہیں اس نے ایسا کیوں کیا اگر وہ مجھ سے دوبارہ بھی معافی مانگے تو تب بھی میرا گسہ ٹھنڈا نہیں ہوگا آخر وہ لوگ ہم دونوں کو ڈاؤن کیسے کر سکتے ہیں صرف اس لیے کیونکہ ہم آرڈینری ہیں کیا آرڈینری ہیں تو ہمارا کوئی قصور ہے کیا ہم کبھی بھی کہانی کے مین رول نہیں بن سکتے یہ سن کر جاوے شوجنگ کو لائٹس کے نیچے لاکر کھڑا کر دیتا اور کہتا ہے کہ تم سے کس نے کہا کہ تم لیڈنگ رول نہیں ہو تم کتنے اچھے پی پی رو کرتی ہو تم تاکوانڈا میں کتنی اچھی ہو فنی ہو کائنڈ ہو اور بریو بھی ہو تم بلکل بھی آرڈینری نہیں ہو اس لیے ایک بات ہمیشہ یاد نٹنا کہ تم اپنی لائف کے سپورٹ لائٹ کے نیچے اپنی مین کریکٹر ہو یہ سن کے شوجنگ کو بہت اچھا لگتا ہے اور وہ جاوے کی فوٹو بنا کر اسے ایڈٹ کر کے کہتی ہے کہ ویسے یہ بات سچ ہے کہ فیٹ لڑکے زیادہ ہنڈسم ہوتے ہیں اس پہ جاوے اپنی وہ فوٹو دیکھتا ہے تو وہ بھی بہت چھوک ہو جاتا ہے اور کہنے لگ جاتا ہے کہ کیا واقعی میں میں ہوں پلیز مجھے یہ سینڈ کر دو اس پہ شوجنگ کہتی ہے کہ کیوں کیا تم اسے اپنی آن لائن فرنٹ کو پاگل بنانا چاہتے ہو اس پہ جاوے کہتا ہے کہ میں ایسا کیوں کروں گا کیا میں ایسے ہی ہنڈسم نہیں ہوں اس پہ شوجنگ کہتی ہے کہ تم اپنی باڈی سے خوش نہیں ہو چلو اب بتاؤ کیا تم ڈائیٹ کرنا چاہتے ہو اس کے لئے تمہیں میری سٹڈیز میں ہیلپ کرنا ہوگی بطلے میں تمہاری ڈائیٹنگ کرنے میں میں مدد کروں گی پھر ہمیں کوئی بھی ڈاؤن نہیں کر پائے گا اور ہم ہماری کہانی کے مین لیڈ بن جائیں گے اب وہ دونوں ایسے ہی کرتے ہیں جاوے شوجنگ کو پڑھانے لگ جاتا ہے اور شوجنگ جاوے کو ڈائیٹ کروانے لگ جاتی ہے اسی طرح جنگ شوجنگ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے تم نے وہ ویڈیو تو دیکھ لی ہے اس لئے مجھے تم سے اس بارے میں معافی مانگنی ہے مجھے نہیں لگا تھا کہ ویشو ایسا کر دے گی اس پہ شوجنگ کہتی ہے کہ اب ہم میڈل سکول کے بچے نہیں ہیں ہائی سکول میں آگئے ہیں اس لئے یہ سب حرکتیں کرنا بند کرو اور مجھے اکیلا چھوڑ دو اس پہ جنگ جنگ کو اپنے بچپن کی باتیں یاد آتی ہیں اور ہمیں اس کی سائیڈ کی سٹوری دیکھنے کو ملتی ہے کہ باقی سٹورنٹ جنگ جنگ کے ڈانس کی وجہ شوجنگ کے تاکوانڈوں کو کول سمجھتے تھے اور جنگ جنگ کو اگنور کرتے تھے جس سے جنگ جنگ کو بہت دکھ لگتا تھا اب اگلے دن شوجنگ جاوے کو پارک میں لے کر آتی ہے اور اس سے بہت محنت کرواتی ہے اس کے بعد جب شوجنگ کے پڑھائی کا وقت آتا ہے تو جاوے بھی شوجنگ سے بہت محنت کرواتا ہے اور اسی طرح وقت گزرنے لگ جاتا ہے پرازن ڈیپ پہ جاوے جوگنگ کرنے کے لئے تیار ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے ڈیڈ اس کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ وہ لڑکی کون ہے جس کے لئے تم یہ سب کر رہے ہو میں نے تو تمہیں اتنا فورس کیا ڈانٹا اور دھمکایا بھی کہ تم ویٹ لوس کرلو لیکن تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اور اب تم اس طرح سے ریگولارلی جوگنگ کرتے ہو اس کے پیچھے صرف ایک ہی لڑکی کا ہاتھ ہو سکتا ہے اس پہ جاوے کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور آپ کو میرے ساتھ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جس سے میں ڈیٹنگ کرنے لگ جاؤں وہ سنکر اس کے ڈیڈ ہسنے لگ جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ یہ والے شوز پہن کر جاؤ تمہیں اچھے لگیں گے اس پہ جاوے کہتا ہے کہ میری موم کی دے ہوئی کوئی چیز نہیں لوں گا کیونکہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بول کر جاوے پارک میں آ جاتا ہے اور جوگنگ کرنے کی وجہے کچھ شنکلز کے ساتھ بیٹھ کر چیز کھیلنے لگ جاتا ہے تھوڑی دیر بعد وہاں شو جنگ آ جاتی ہے اور اسے کان سے پکڑ کر لے جاتی ہے اور اس کو سٹک سے مار مار کر جوگنگ کروانے لگ جاتی ہے اور یہی پر اپیسوٹ کا اینٹ ہو جاتا ہے اگر آپ نیکسٹ اپیسوٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں تھینکس پروچین موسیقی